اسلام علیکم ویلکم تو موٹیویشنل اسکیلز بائی سو فیشر آج ہم آپ کے ساتھ بریکنیز شیئر کر رہے ہیں جو کہ اپڈیٹس ہیں پی ایسٹی اور جائی ایسٹی کے بارے میں جو کہ آفر لیٹر کے بارے میں اپڈیٹس دے رہے ہیں حافظ شاپ دینی انڈرن صاحب جو دی ایو سکھر ہیں آئیں تو ان کی سنتے ہیں جو کہ میٹنگ ہوئی تھی کراچی میں ان کے اس سلسلے میں سے وہ بتا رہے ہیں فرزر بتا رہے ہیں انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کیا میٹنگ میں ہوا اور آفر آٹر کب تک ایشو کیے جائیں گے آئیں تو ان کی وائز سنتے ہیں پھر اس پر سوڑا بات کرتے ہیں تمام کینیڈیٹس جائی ایسٹی اور پی ایسٹی اسلام علیکم آج الحمدللہ میٹنگ کے سلسلے میں میں نے جیسے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ کراچی میں سیکریٹی صاحب کی میٹنگ ہے اور بہت ساری ایجنٹ رہا ہے اس میں ریکلیٹمنٹ بھی تھی اور اس پر ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی اور کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہاں ڈسکس ہوئی تو سیکریٹی صاحب نے جو ہے نا اس حوالے سے کہا کہ جو بھی ویکنسیز ہیں اس پر آپ ریکلیٹمنٹ کر دیں اور یہاں تک بھی کہا کہ اگر آگے جا کے نا کینیڈیٹس کچھ بچ بھی جاتے ہیں تو ان کو ایجیسن ڈیوسیز میں اور پھر شاید تل کا پول پہ بھی کوئی میکنزم بن ہیں وہ نیڈ بیس پہ تو انشاءاللہ دارہ آپ سب خبرائیں ہیں انشاءاللہ پراسز ہمارا جیسے چل رہا ہے وہ پورا ہی ہوگا اور اس پہ مزید یہ کہا کہ آپ ہمیں مجھے کٹ ڈیٹ بتائیں کہ کس دن آفر آرڈر دیں گے اور کافی لوگ اس طرح اس گروپ میں بھی پوچھ رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس کے جو منٹس بنتے ہیں وہ بہت ہی ایک بارکبینی سے بنتے ہیں انہی میں ایرر ہوتی ہے جنرل پراسز میں کوئی ایرر نہیں ہوتی ہے وہاں وہاں فیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ایک ایک بندے کی اس کی ڈیٹا اور ساری چیزیں تو میگزیمم میرے خال میں سیکریٹی صاحب نے آج جو ڈیٹ دی ہے سب کو سب ڈی ایسیز کو کہ کم از کم جائی ایس ٹیز ساتھ فیبروری تک آفر آرڈر ایشو ہو جائے وہ تمام ڈاریکٹرز بھی ہمارے جو لارکانہ اور سکھر ریجن کے تھے وہ بھی اس میں تھے تو انشاءاللہ تعالی اس پر میں بھی واپس آ جاؤں تو جیسے ہماری پرسنل اپیرنس بھی ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ اس کام کو بھی مزید مزید ایک سپیڈائٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ تسلی رکھیں اور انشاءاللہ سیکریٹی صاحب بہت ہی کینڈ ہیں اور وہ بہت خوش ہیں آپ سب لوگوں سے کہ یہ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے ایسٹ ثابت ہوں گے اور جس طرح آپ لوگوں کو انتظار ہے اس طرح پورے ڈپارٹمنٹ کو آپ لوگوں کا انتظار ہے تو آپ سب بے فکر ہو جاؤ انشاءاللہ تعالی یہ پراسیز میں کچھ دن ضرور لگتے رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ بالکل کامیابی سے تکمیل میں پہنچے گا جزاکاللہ حافظ شعبدین انڈر ڈسٹک ایڈیوکیشن آفیسر ایلیمنٹی سیکنڈی ہائیڈ سیکنڈی سکھر تو آپ نے سن لی جو سکھر کے ڈیو ہیں یعنی حافظ شعبدین صاحب انہوں نے یہ واضح کر دیا جو میٹنگ ہوئی تھی کراچی میں وہاں پر انہوں نے ان کو کہا گیا ہے کہ جو فیبروری کی ساتھ تاریخ تک ان کو فائنلائز کرنا ہے یعنی آڈرس وغیرہ ڈسٹیبیٹ کرنے ہیں کیونکہ یہاں پر ڈیچرز کی بہت کمی ہے ڈپارٹمنٹل اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسس جدد ہو جائے گا تو آگے چلکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو فائدائی ہوگا اور جو اسکولز میں ڈیچرز کی کمی ہے ان کو پورا کیا جا سکے گا اگر آپ لوگ ہمارے پیج موٹیویشنال اسکیلز بائی سو فیشر بڑھنا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اپ ڈیٹس اور جو بھی اپ ڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی وہ آپ تک پہنچ سکیں ڈینکس فار واتنگ ریمیبر ایس انویور پریئرز